شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رتین تا دیوان ہے آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی ناظرین آز کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں آپ رضی اللہ عنہ کے کلمات طیبہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ایسے شخص کو دے جس نے اس کو نہیں دیا اور سب سے زیادہ حلیم وہ ہے جو اپنے ظالم کا ظلم معاف کر دے فرمایا کرتے تھے کہ تما فقیری پیدا کرتی ہے مایوسی غنی کر دیتی ہے ہر معاملے میں سوائے آخرت کے معاملات کے دیر کرنا بہتر ہے فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لئے توازو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو بلند کر دیتا ہے وہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے مگر لوگوں میں اس کی عزت ہوتی ہے فرماتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ میرے زندگی کامیابی میں گزرے اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بعد اس کے دوستوں سے نیک سلوک کرے ایک شخص کو آپ نے نصیحت کی اور فرمایا کہ وہ کام کیا کرو کہ اگر تم کو اس کام میں کوئی دیکھ لے تو تم کو ناغواری نہ ہو فرمایا کرتے تھے کہ ایک عالم کا مر جانا ہزار عابد قائم اللیل اور سائم النہار کے مر جانے سے بڑھ کر ہے فرمایا کرتے تھے کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹا کرو ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں ایک روز اہنب بن قیس رضی اللہ عنہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ جاہل کون ہے انہوں نے کہا کہ جو آخرت کو دنیا کے عیوز میں بیچ ڈالے آپ نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ جاہل تم کو بتاؤں جو دوسروں کی دنیا کے لئے اپنی آخرت کو بیچ ڈالے فرمایا کرتے تھے کہ زینہ کی قصد سے زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے اور حکام کے ظلم سے قہد پڑ جاتا ہے فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی مجلسوں سے علائدہ نہ رہا کرو خدا نے روح زمین پر علماء کی مجلس سے زیادہ بجرب کوئی مقام نہیں پیدا کیا حضرت ابو موسیٰ علی رضی اللہ عنہ کے نام ایک فرمان بھیجا اس میں لکھا کہ قوت کی بات یہ ہے کہ آج کا کام کل کے لئے نہ اٹھا کر رکھو اور جب دنیا اور آخرت میں مقابلہ ہو تو آخرت کو اختیار کرو کیونکہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور کتاب اللہ کا علم حاصل کرو کیونکہ اس میں علم کے چشمے اور دلوں کے بہار ہے ایک روز فرمایا کہ ہم لوگ کرز دینے کو بخل کی علامت قرار دیتے تھے ضرورت والوں کو یوں ہی دیا کرتے تھے فرماتے تھے کہ دنیا کو کم حاصل کرو تو آزادانہ زندگی ہوگی اور گناہ کم کرو تو موت آسان ہو جائے گی اکثر چھوٹے بچے کا ہاتھ پکرتے تھے کہ میرے لئے دعا کر کیونکہ تُو نے ابھی تک گناہ نہیں کیا ہے آخری عمر میں بکست یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت دے زخمی ہونے کے بعد نماز پڑی اور زخم سے خون جاری تھا فرمایا کہ جس کی نماز جاتی رہی اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں بالکل آخری وقت میں زمین پر اپنا مو رکھ دیا اور فرمایا کہ عمر کی خلابی ہے کہ اگر پروردگان نے اس کی خطاؤں کو نہ بخشا آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے محضبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی